السلام علیکم ورحیم اسلام علیکم ویورز گورنمنٹ آف سندھ نادرہ میں کچھ جوبز آئی ہیں ان کی ڈیٹیل آج میں آپ ساتھ شیئر کروں گا یہ جوبز نادرہ سکھر ڈیویجن کے لیے ہیں پاکستانی نیشنل ہولڈر ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آ سکتے ہیں مختلف اکرسیز پر یہ اپرینٹس یا ٹرینی بیس پر ہوگی اور اس کے اندر صرف ایک سال کی جوب پر آپ کو کانٹریکٹ بیس پر رکھا جائے گا اس کے بعد آپ کو ہر سال کانٹریکٹ بے وہ رکھتے رہیں گے اور جب ان کا دل چاہے گا وہ آپ کی جوب پرمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر فرس جوب ہے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرینی اس کے اندر انہیں ایک تیس سال مانگی ہے کولیفکیشن اس کے اندر ماسٹر ڈگری یا بیچلیٹ ڈگری جنہوں نے بی ایس کی ہوئے چار سالہ مینجمنٹ بزنس ایڈمیسٹیشن اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کسی بھی اچھی سکیر اکنائز یونیویسٹی سے اور وہ لوگ جو دو سال کا ایکسپیرنس رکھتے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جوب لوکیشن سلیپت کنکوٹ نارا میراپور پیر جو گھوٹ گمبر خیرپور تھاری میروہ گھوٹکی اوبارو تھل جیکباباد گری یاسین تنگوانی گری کھیرو دوکری اور مہر یہاں پہ آپ کی جوب ہوگی اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ پانچ جولائی کو ہوگا ساڑھے سال بے سے لے کے روپیر ایک بجے تک اس کا ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد انٹرویو چھے جولائی دوزہ تئیس کو ہوگا صبح آڑھ بے سے لے کے جب تک چلتا رہا وہ چلتا رہے گا اس کے بعد نیکس جوب ہے جونئر ایگزیکٹیو ٹرینی فیمیل آن لی یہ والی جوب سے فلڈکیوں کے لیے ہے وہ جن کی ایج اٹھائی سال ہے اور ان کی کوالیفیکیشن انٹر یا اس کے مساوی ہو ایک سال کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کی جوب شدادپور میرابپور قاضی احمد لکھی سکرن خانپور نارا سلیپت سنجورو گھوٹکی سانگڑ سپرو مہر راٹو دھیرو پیر جو گھوٹ گبھارو میرو خان بارا پکا چنگ خانگڑ اور تنگوانی میں ہوگی اس کا ٹیسٹ سات جولائی دوزہ تئیس کو ہوگا ساڑھے سات بے سے لے کے ایک ویٹیکس کا ٹائم ہوگا اس کا ٹیسٹ کالیفائی کریں گے سات جولائی کو دو ویجے ان کا انٹرڈو ہوگا اس کے بعد نیکس جوب ہے جونئر ایگزیکٹیو اس کے اندر اٹھائیس سال مانگی ہے اس کے اندر بھی آپ کالیفیکشن انٹرڈ ہونی چاہیے اور ایک سال کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے اس کا ٹیسٹ دس جولائی کو بھی ہوگا گیارہ جولائی کو بھی بارہ جولائی کو بھی اور تیرہ جولائی کو بھی اور اسی طرح اگلے دن ان کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد نیکس جوگ پہ نائب کا صدقی جو آٹھ جماعتیں پاس ہوگا اور ایک سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہوگا وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے اس کا صرف سترہ جولائی دوزہ تیس کو ریجسٹریشن ہوگی اور اسی دن اس کا گیارہ بجے انٹرویو لیا جائے گا اس کے بعد ہے سینٹری ورکر یہ بھی اپرینٹس بیس پہ جوگ ہوگی اس کے اندر ایک سال کا ایکسپیرینس اپنے پاس ہونا لازمی ہے سترہ جولائی دوزہ تیس کو اس کے ریجسٹریشن ہوگی اور اسی دن انٹرویو لیا جائے گا ایک بجے جو لوگ اپلائی کرنا چاہیں وہ ریجنل ہیڈ آفیس نادرہ ایٹی نائن اے سن کوپلیٹیف ہاؤسنگ سسائٹی ائرپورٹ روڈ سکھر وہاں اپنے ڈاکمنٹس لے کے جائیں گے وہ لوگ جو اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اپنی کرنٹ سی وی ہونی چاہیے اوریجنل سی این ای سی کارڈ اوریجنل ڈومی سائل یا پی آر سی جو پرمنٹ ریزیڈنٹس سیٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ہو اوریجنل ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس اس کے علاوہ مارک شیرز میٹرک تل فائنل کوالیفکیشن یعنی کہ میٹرک سے لے کے جتنی آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ سارے ڈاکمنٹس اپاس اوریجنل ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ایجنل ایکسپیرینس سیڈیفکیٹ وہ کینڈیڈیٹ جو ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے وہ انٹرویو کے لیے آئیں گے اور آپ صرف ایک پوزیشن پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کینڈیڈیٹس جو انٹرویو کیلئی سیکٹ ہوں گے نائب کاسل اور سینیٹی ورکر ان کے پاس ریجسٹریشن ٹائم جو ہوگا وہ اسی پر پہنچیں گے کینڈیڈیٹس اپنی تحصیل میں جس تحصیل کا وہ رہنے والا ہے اسی کا پریفر کیا جائے گا کینڈیڈیٹس کو کسی بھی ٹائم غلط انفارمیشن پروائیڈ کرنے پر ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن ہوگی ٹیسٹ کے دوران آپ اپنا موبائل فون نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی تی اڈی اے نہیں دیا جائے گا فیمیلز منیارٹی اور ٹرانسجنٹر اور ڈیفرنٹی ایبل کینڈیڈیٹس اور انکوریج تو اپلائی یعنی کہ ہر بندہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے جو سیلیکٹیب کینڈیڈیٹس ہیں وہ گورنمنٹ کو کسی بھی طرح یہ نہیں کیسے دیکھیں کہ ان کو فوراں پرمنٹ اپوائنٹ کیا جائے جو لوگ اپلائی کرنا چاہیں وہ جلدہ جل اس میں اپلائی کریں اس میں اپلائی کرنے کی ڈیٹ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گے پانچ جولائی سے لے کے تیرہ جولائی تک ہے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ جلدہ جل اس میں اپلائی کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارشک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ